سبسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہمارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے جنمانس کے چھت پر رہس کا پردہ آج بھی قائم ہے جبکی اس کا حل کھوج لیا گیا ہے پھر بھی یہاں بات گیان سمت نہیں مانے جاتی کیونکہ یہاں ایک دھرم کا بھی زہر ہے مکہ تہا تین طرح کے شریر ہوتے ہیں اس تھول سوچ اور کاران بیک جب مرتا ہے تو اس تھول شریر چھوڑ کر پونڈ تہا سوچ میں ہی براجمان ہو جاتا ہے سوچ شریر کے بسمرت ہونے کے بعد بیک کی دوسرا سروی دھارن کر لیتا ہے لیکن کاران سریف بیج روپ ہوتا ہے جو انت جنموں تک ہمارے ساتھ رہتا ہے تو دوستو آئیے ہم اب جان لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے سامان تہا جب جب تھی شریر چھوڑتا ہے تو سر پتھم اس کی آنکھوں کے سامنے ایک گہرہ آدھیرہ چھا جاتا ہے جہاں اسے کچھ بھی انبب نہیں ہو پاتا کچھ سمیں تک کچھ آوازے سیاں دیتی ہیں اور کچھ درست دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ شب میں منصر کے ساتھ پتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے وہاں گہری سپتی عوستہ میں کھو جاتا ہے جیسے کوئی کھوان میں چلا جاتا ہے گہری سپتی میں کچھ لوگ انند کال تک کھو جاتے ہیں تو کچھ اس عوستہ میں ہی کسی دوسرے گھر میں جنب لے لیتے ہیں پرکرتی انہیں ان کے بہاوچار اور جائرنڈ کی عوستہ کے انصار انہیں گھر کو پلبد کراتے ہیں جس کی جیسی یوگتہ ہوتی ہے اس کو بیسا ہی گھر دھانڈ کرنا پڑتا ہے تو دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سسکرائب کریں تو ہمارے اس ویڈیو کیا ہے